لاہور سے شویب آمد صاحب پوچھتے ہیں شب جمعہ میں سورہ کحف پڑھنے سے سنت ادا ہو جائے گی نہیں اس کے شب جمعہ میں غسل کرنے سے مسنون غسل وہ جو جمعہ والا ہے وہ ادا ہو جائے گا یا نہیں دیکھیں شب جمعہ میں سورہ کحف پڑھنے سے فضیلت تو حاصل ہو جائے گی اس لئے کہ اسلامی حساب سے جو دن کا آغاز ہوتا ہے وہ مغرب سے ہو جاتا ہے تو اس لئے شب جمعہ یہ گویا کہ جمعہ کے دن کا ایک جز ہے تو اس لئے اس میں سورہ کحف پڑھنے سے فضیلت حاصل ہو جائے گی لیکن احتیاط کا تقاضی ہے کہ چونکہ سہدیس میں یوم کا لفظ ہے سراحتاں تو اس لئے دن کا آغاز ہونے کے بعد سورہ کحف پڑھی جائے لیکن کسی کو اگر اندیشہ ہو کہ کل میری مشغولیت ایسی ہے میں نہیں پڑھ سکوں گا تو وہ اگر راتی کو پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے پڑھ سکتا ہے غسل جمعہ کے بارے میں تین قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ دن کی سنت ہے لہٰذا دن شروع ہونے کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے یعنی صبح صادق تلونے کے بعد فضیل کے بعد جس کسی وقت بھی اور پھر جمعہ کے لئے وضو کی ضرورت پیش آئے تو وضو کر کے آپ جمعہ پڑھیں تو آپ کو غسل جمعہ کا سواب ملے گا سنت ادا ہو جائے گی دوسرا قول جو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سنت ہے یہ نماز جمعہ کے لئے سنت ہے لہٰذا آپ ایسے وقت میں غسل کریں کہ اسی غسل سے آپ جمعہ پڑھیں درمیان میں پھر آپ کو وضو کرنے کے ضرورت پیش نہ آئے اور تیسرا قول جو بارس فقہا نے گنجائش نکالی ہے اور وہ بھی ایک بڑی معقول وجہ سے انہوں نے گنجائش نکالی ہے اور اسی کی طرف رجحان ہمارے حضرت والا حضرت مفتی رشید امہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا وہ یہ کہ غسل جمعہ سے اصل مقصود کیا ہے اصل مقصود ہے صفائی نظافت آپ نے جب غسل جمعہ کی تاقید کی تھی اور اسے واجب قرار دیا تھا وہ اسی بنا پر دیا تھا کہ وہ گرمی شدید گرمی کے زمانے تھے اور عرب کی گرمی ظاہر ہے کہ معلوم ہے اور اس وقت اس طرح کے کوئی ذرائع بھی نہیں تھے کہ پنکھے چڑھ رہے ہو ایسی چڑھ رہا ہو اب تو ایسی کے بغیر وہاں کوئی کسی جگہ کا تصور ہی نہیں ہے لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ یہ چیزیں نہیں تھیں تو بہت زیادہ پسینے آتے تھے کپڑے اور لباس بھی موٹے موٹے ہوتے تھے ان میں پسینہ جمع ہو کر تو جب سارے لوگ مسجد میں جمع ہوتے تھے تو اس پسینے کی بدبو اٹھتی تھی اور اس کی وجہ سے سب تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو آپ نے یہ حکم دیا کہ غسل کیا کرو جمعہ کے دن تو وہ اصل مقصود تھا نظافت تو اگر کوئی شبہ جمعہ کو غسل کر لے کسی شدید گرم جگہ میں نہیں رہا کسی کام کاج میں مشکول نہیں رہا کہ پھر پسینے بے بے کر تو وہ نظافت کا دوبارہ محتاج بن گیا ہو تو اگر وہ شبہ جمعہ کو غسل کر لے تو بھی غسل جمعہ سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دن کو کیا جائے